اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی بلکل ٹھیک آگئی چلنے سے پہلے چینل کو کریں سبسکرائب بیل کے بڑن کے ساتھ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو آر بھی ریسٹورنٹ یہ جہلم اور خاریاں سرائی علمگیر ادھر واقعہ ہے سینٹر میں ہی ہے کہیں شاید افیق اپ بھی ریسٹورنٹ بھی کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہے بلکل جو پارک ہے سرائی علمگیر کا اس کے سامنے مطلب یہ کہ سرائی علمگیر میں ہی آتا ہے یا خاریاں اور سرائی علمگیر کے درمیان میں جو سوسائٹی بنی ہے نہیں ادھر یہاں پہ ہم لوگ پاک گئے اس سے واپسی پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈینر کیا لیٹ نائٹ تھا کافی لیکن پھر بھی انہوں نے سرویسیز دیں اچھی سرویس تھی ان کی ٹائم تھوڑا لگا ظاہر ہے وہ کلوز کر رہے تھے تو اس کے علاوہ جو دکھانے کی چیز ہے سرویس کو چھوڑیں اس دفعہ یہاں پہ یہ دیکھیں سارے یہ انہوں نے پارٹیشن کی ہوئی تھی اوپن ایر تھا بہت خوبصورت گرمی کے موسم میں اسپیشلی آپ جیسے گرمی کا موسم آ ہی گیا ہے پاکستان میں تو میں آپ کو یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ بھی کہیں باہر نکلتے ہیں تو آپ اگر باہر نکلنا چاہیں تو ایک بہت اچھی خوبصورت ہی جگہ ہے جانے کے لیے دیکھنے کے لیے اپنے پرانے کلچر کو دیکھنے کے لیے اور اس کو انجائے کرنے کے لیے کھانا بھی اچھا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں آر بھی ویلیز ریسٹورنٹ اس کا نام ہے اور بلکل جیٹ روڈ کے اوپر ہے کوئی سائیڈ پہ نہیں ہے یہ ہم نے باہری سوچا کہ باہر بٹھیں گرمی کا موسم تھا تو باہری ہم نے سیٹنگ کروائی کوئی ہم مطلب اندر نہیں بیٹھیں اندر کا بھی آپ کو دکھاؤں گی اندر کا کیسا ہے ویو تو گرمی کا موسم ہے تو پھر اوپن ایر تو بنتا ہے تو یہ ان کا بورٹس گرہ لگے ہوئے تھے کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آگے یہ مینیو ہے یہ آپ کے اب اپنی چوائس ہے آپ اس میں سے کیا چوز کرتے ہو ٹھیک ہے یہ پرانا مینیو ہے اب آج کل کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ لاسٹ ایر کا ہے ٹھیک ہے جب میں پخستان وزٹ کیا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی آج میں اس بات کا ذکر کروں لیکن اب یہ آ گیا ہے میبی اب ریٹس ڈیفرنٹ ہو تو کوئی یہ کہے کہ انہوں نے یہ شیئر کیا اس لیے میں نے بول دیا ابھی تو یہ ان کا مینیو تھا اب آپ کی جو چائس ہوگی آپ وہ آرٹ کر دیں گے ہم نے اپنی چائسے کیا تھا تو یہ ہم نے باہر سیٹنگ کروائی تھی یہاں پہ لگی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں منجے کچھ لوگ کہتے ہیں منجیاں کچھ لوگ کہتے ہیں چارپائیاں جو اب آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں وہ ہی سمجھ لیں ٹھیک ہے جی چارپائیاں لگی ہوئی تھی باہر پنکھے سپیشل پنکھے انہوں نے رکھے ہوئے پڑیسٹل فین گرمی کے موسم میں اور بالکل روڈ کے ساتھ ہے تو گاڑیاں شاڑیاں بھی گزرتی ہیں تو شور بگیر ابھی ہوگا لازمی ہے دائر ہے ایک نیچرل ہے ایک چیز یہ سائیڈوں پہ ہم لوگ جب ہم نے آرر کر دیا اس کے بعد پھر ہم نے کیا اس کا ویزٹ بہت ہی مزے کا انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ چھپر کی چھت یا کانے کی چھت جس کو کہتے ہیں بانس اور کانے کی چھت کے ساتھ انہوں نے یہ ہٹ بنائے ہوئے تھے ڈیفرنٹ ویدر میں یا ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں جیسے بھی ہے یہ انہوں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سیپرٹ پارٹ انہوں نے ہال کہہ لیں یا رومز کہہ لیں یا برامدے کہہ لیں جو بھی وہ بنائے ہوئے تھے وہاں پیٹے بھلز لگی تھیں مطلب ٹوڈیشنل ایک سیٹنگ تھی اور ساتھ میں یہ انتے ہیں جی ان کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رنگلے پیڑے پیڑے یہ کرسیاں جو بھی ہیں تو اس طرح یہ تھوڑا تھا لائٹس لگا کے انہوں نے موڈرن ٹچ دیا ہوا تھا لیکن بیچ میں انہوں نے یہ مٹی کے چولے اور اوپر ہانڈیاں مٹی کی رکھ کے ایک بڑا حبصورت سا انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا بہت ہی حبصورت تھا ہم لوگ انہوں نے وہاں پہ جا کے کھانا تو ایک سائیٹ پہ لیکن انوائرمنٹ کو بہت انجائے کیا بہت زیادہ آگے آپ کو میں نکھاؤں گی ٹیوب بھی ہے پرپر سے ایوری تنگ بہت مدے کی تھی آئیے دیکھیں حالانکہ یہ یوز میں تو نہیں ہے لیکن انہوں نے انٹیریئر میں اس کو یوز کیا ہوا تھا گھڑے پڑے ہوئے ہیں ہانڈیاں پڑے ہوئی ہیں ادھر یہ تانگے کا پہیا ہے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ گھڑے تھا اپنے رکھے ہوئے ہیں اول پنجاب کا جو کلچر ہے اس کا بہت اچھے سے ریپریزنٹ کیا گیا تھا یہاں پہ اس کے پیچھے اب یہ حال بنا ہوا تھا وہ تو بند تھا اس ٹائم پہ مجھے نہیں بتا وہ کس چیز کے لئے رومز ہیں یا حال ہے کس چیز کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن یہ پیچھے یہ روم بنے ہوئے تھے پاپر سے اس ٹائم پہ کلوز تھے یہ سارا کافی بڑا ایریا کافی بڑا ایریا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پڑی ہوئی تھی اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں داگہ بناتے تھے اس پہ مجھے بھول گئے اس کو کیا کہتے ہیں کسی کو یاد آئے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں چرہی چرہا ہاں جی اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچوں کا پارک بھی ہے اور کچھ اتنی اچھی حالت نہیں تھی ہم لوگ خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے ضروری نہیں کہ انہر ہی اس کا ذمہ دار ہو ہمیں بھی چیز کو جہان سے استعمال اپنی چیز سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے کی تو چیز اچھی رہتی ہے لیکن انہوں نے ایک فیسلٹی دی ہے کہ بچوں کا ایک چلڈرن پارک وہاں پہ موجود تھا اور یہاں پہ ہم جانے رہے انہوں نے لگے تھے گڑے میں میرے ساتھ میرا چوٹا بیٹھا تھا ماز تو بس ہم میرا دھیان بلکل ویڈیو کی طرف تھا اور نیچے کچھ ڈس بیلنس ہوا اور میں اور وہ دونوں گرنے لگے تو ہیر اس لیے میں نے اس کو کٹ نہیں کیا کہ آپ بھی جب چلیں تو دھیان سے چلیں چونکہ نیچے سارا مٹی کا تھا تو شاید بارش ہوئی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا وہ پرابلم ہوئی تھی ہیر کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہمارا یہ بھی ایک ہٹ بنا ہوا تھا یہ بھی بند تھا سائیڈ پہ اور کچھ جو اوپن ایریہ تھا اس کو ہم نے کبر کیا تھا اور ایک ان کا جو مین ہال ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ والا جو ان کا ہٹ تھا یہ بند تھا اندر نہیں گئے ہم اس کے انہوں نے پرمیشن نہیں دی یہاں پہ یہ دیکھیں بہت حبصورت چھٹ چھٹی ڈیٹیلز دیکھیں بہت حبصورت انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا یہ موٹر لگیئے تھے اور پراپر سے ایک کمہ بنایا گیا تھا بہت ڈیپ نہیں تھا لیکن بچوں کے لئے تھوڑا کیرفل رہنا چاہیے اور بچوں نے ہمارے انہیں یہاں پہ بہت انجوائی کیا اس چیز کو لے کے دن میں یہ شاید چلتا بھی ہو اس ٹائم پہ بند تھا نیچے پانی بھی تھا تھوڑا اور موٹر کے ساتھ یہ سلولی چلتا ہوگا جیسے پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے کمے اور پانی اوپر لے کے آتے تھے یہ سارا اسی طرح انہوں نے پراپر بنائے ہو آگے آپ کو میں پورا کمپلیٹ دکھاتی ہوں پہلے میں سمجھا شاید اتنا ہی تھا پھر ایک چیز کے بعد دوسری چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم فوراں تھے اس طرف چلے جاتے ہیں سائیڈ پہ مجھے یہ ہٹ نظر آیا تو میں نے کہا اس کی پہلے ویڈیو بنائے لیتے ہیں اور اس کی وال پہ تھوڑا جنوبی پنجاب کا تھوڑا انہوں نے پینٹ کیا ہوا تھا کلچر سارا تو وہ بھی بہت حبصورت لگ رہا تو لب ایک ایک چیز دیکھنے میں بہت حبصورت تھی بہت پور سکون ماہول تھا بہت بہت اچھا یہاں بیس سائیڈ پہ واشورومز بھی تھے وہ بھی آپ کو پتائیے ہم لوکلز کیا کرتے ہیں پھر بس وہ ویسے ہی تھے ٹھیک ہے صرف انہر کا پرابلم نہیں ہوتا یہ اس کا خوزی کہہ لیں اس کو کچھ بھی آپ جو کہتے ہیں ہم لوگ تو جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ تو کہتے تھے پنجابی میں آلو اب اپنے علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں جہاں ٹیووو سے پانی گرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بھی سائیڈ پہ پودے تھے ساتھ ساتھ گڑوں کے ساتھ بہت اچھی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی اب ہم جا رہے تھے اندر جو ان کا مین حال تھا پھر انہوں نے ہمیں خود بولا کہ ادھر اندر بھی مین حال ہے ہم نے سوچا چلیں گی ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جو ہم انٹر ہوئے تو کچھ اس طرح کا انٹیریئر تھا اندر بڑا لہیم شہیم قسم کا ٹرڈیشنل سا فرنیچر تھا اور یہ یہاں سے ہم لوگ اندر انٹر ہوں گے تو آپ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساتھ میں چوکیاں اور ان کے اوپر یہ ٹوڈیشنلی جیسے گڑے رکھے جاتے ہیں گھروں میں پہلے رکھے جاتے تھے یہ اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پورشن تھے برامدے میں اور اندر یہ حال میں اور پہلے وہ برامدہ تھا اب یہ حال میں آگئے یہاں پہ انہوں نے سینٹر میں پارٹیشن کی ہوئی تھی یو یل جیسے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے فیملیز کے لیے تو میں اندر یہ کین کا فرنیچر تھا سارا اور اس طرح ڈورز لگے ہوئے تھے جیسے پرانے اور یہ پنجابی مٹیار اور ساتھ میں وہ لگی ہوئی تھی یہ لالٹین لیکن یہ لالٹین چل رہی تھی گیس کے ساتھ بسکلی یہ ہوتی تھی مٹی کے تیل والی پہلے لیکن یہ جل رہی تھی تھی وہ گیس کے ساتھ اور اس ٹائم پہ پھر ہمارا کھانا آ گیا تو ہم لوگ انہیں کھانا کھایا بہت ہی مدے کا کھانا تھا جو ہم نے آرڈر کیا بہت بڑی ہماری ٹیبل تھی چار پانچ فیملیز تھی ہماری تو ہم جس جس نے جو آرڈر کیا وہ اس کے آگے پہنچ گیا اور اب یہاں پہ ہم لوگ ابھی کھانا آئی رہا تھا چونکہ بچے کھیل کھل کے بہت زیادہ تھک چکے تھے تو بس بچوں نے کھانا کھایا لیکن ان کا یہ فرائیڈ رائس ہمیں ملکل مسان نہیں آئے باقی اوورال ان کا کھانا بہت اچھا تھا مزے کا تھا آگے آپ کے اپنی چوئس ہوتی ہے کہ آپ کو کیا آپ ساندھے لیکن کھانا اوورال اچھا تھا سپیشلی ان کے کبابز غیر مٹن وہ سب سے زیادہ مزے کا تھا جو سپیشلیلٹی میرے حالی بٹھان ٹائپ تھے یہ لوگ تو ان کی سپیشلیلٹی میٹ میں ہی ہے تو میٹ والی جو بھی چیزیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں اس کے بعد تھا جی ہمارا روانگی کا ٹائم تو یہاں پہ یہ لگا وہاں تھا بوٹ چنگل رب رکھا تو چلیے جی ہم بھی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں رب رکھا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اگر آپ ٹوڈیشنل ایک پنجابی ماحول کا کلچر اور ریسٹورنٹ اور کھانا انجائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسٹورنٹ پہ جائیں پرموشن نہیں ہے لیکن اچھا لگا تو میں سچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائیں تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی راستے کی ویڈیو اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ